بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان آزربائیجان اور ترکی کے درمیان اسلام آباد میں اہم ترین بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس میں تین و مالک کے درمیان اسٹیٹیجک معاہدوں پر غور کیا جا رہا ہے وہ بھی ایسے وقت کے جب پاکستان کے ائر چیف مجاہد انور خان آزربائیجان کے اہم ترین دورے پر ہیں جہاں آزربائیجان کی ائر فورس کے اہم اوفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں میں ائر چیف مجاہد انور خان نے آرمینیا کے خلاف آزربائیجان کو ملنے والی کامیابیوں پر نہ صرف مبارک بات دی بلکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں اور خطے کے دیگر امور پر بات چیت کی گئی اس کے ساتھ ہی انڈین آرمی چیف جنرل نروانے کا بیان آیا ہے کہ چین اور پاکستان خطرہ بنتے جا رہے ہیں یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ مغربی فرنٹ پر محاذ کھولنے کی انڈین سازش ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے جنگی مشکوں میں تیزی لانا شروع کر دی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ترکی اور آزربائی جان کے درمیان ہونے والی دفاعی میٹنگز کیوں اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں پاکستان کے ائر چیف آزربائی جان کے دورے پر کیوں پہنچے ہیں جنگی مشکوں میں تیزی لائے جانے کے ساتھ پاکستان نے ہم خیال ممالک سے رابطے کیوں شروع کر دیے ہیں پاکستان کی اب نظریں سینٹرل ایشیای ممالک پر کیوں مرکوز ہوتی جا رہی ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام پاکستان کی جانب سے جنگی تیاریوں کو تیز کیے جانے کے بعد پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک سے مل کر لائے عمل تشکیل دینا شروع کر دیا ہے جس طرح سے پہلے بتایا گیا کہ پاکستان نیوی ائر فورس اور پاکستان کی بری فوج نے جنگی مشکیں تیز کر دی ہیں پاکستان نے گزشتہ دنوں ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر کے انڈیا اور اسرائیل کی ڈیفینس اسٹیٹیجی کو زبردست دچکہ پہنچایا تھا اس کے بعد پاکستان نیوی نے آپ دوزوں سے میزائل اور تارپیڈوز فائر کرنے کی مشکیں کی جبکہ پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا کام اس سال کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور پاک ایران بارڈر کو سیل کرنے کا کام مزید تیز کر دیا گیا ہے یعنی پاکستان کا مغربی فرنٹ مکمل طور پر محفوظ ہونے جا رہا ہے ان سب ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں انڈیا کے دفاعی حلقوں میں شدید تشویش پھیل چکی ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ اب پاکستان کا سارا فوکس مشرقی بارڈر پر مرکوز ہونے جا رہا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لیے دباؤ بڑھانے کا اب یہ بہترین موقع ہے جبکہ انڈیا نے حالیہ دنوں یہ بھی پوری کوشش کی کہ پاکستان اور افغانستان دونوں جگہ حالات خراب کروا کر افغان امن مذاکرات کو کسی طرح ثبوتاج کیا جائے لیکن انڈیا کی یہ سٹیٹیجی بھی ناکام ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق افغانستان کی پولیٹیکل پارٹی حضب وحدت کے سربراہ کریم خلیلی پاکستان کے دورے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کی اہم عہدداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کریم خلیلی اس وقت افغان ہائی پیس کانسل کو بھی چیئر کرتے ہیں جو کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی تھی پاکستان کی کوششوں سے افغان طالبان اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات اب منطقی انجام کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت اشرف غنی کی حکومت ختم ہو کر نگران حکومت کا قیام بھی عمل میں آ سکتا ہے تاکہ دوبارہ سے حکومت سازی کر کے افغان طالبان کو حکومت میں شامل کیا جائے جبکہ یہ بھی آپشنز زیر غور ہیں کہ طالبان کی حکومت قائم کی جائے اور ناظرن الائنس کو اس حکومت کا حصہ بنایا جائے اور دونوں ہی صورتوں میں انڈیا کا مفاد خطرے میں پڑ سکتا ہے انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ طالبان کی گورمنٹ نہ بننے دی جائے اور اس سلسلے میں انڈیا دائش سے رابطے کر کے ان کے ذریعے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کیلنگ کروانا چاہتا ہے تاکہ امن مذاکرات ناکام ہو جائیں جس کے بارے میں وزیر آزم عمران خان اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے حالیہ دنوں بیان جاری کیا تھا کہ افغانستان میں دائش کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے لیکن اس پورے کھیل کو اس وقت دھچکا لگا جب افغان پیس کانسل کے چیئرمین کریم خلیلی نے پاکستان کا دورہ کر کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ کیا یہی وجہ ہے کہ انڈیا نارمی چیف جنرل نروانے نے یہ بیان دیا کہ چین اور پاکستان اب لداخ اور کشمیر پر مزید پریشر بڑھانے جا رہے ہیں اور انہیں بھارت کے لیے خطرہ بھی قرار دیا واضح رہے کہ افغانستان میں پاکستان کے علاوہ ترکی کا بھی اہم رول ہے کیونکہ اب افغانستان میں گریٹ گیم شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے پاکستان ترکی اور آزربائی جان ان تین ممالک کی اہم ترین میٹنگ اسلام آباد میں ہو رہی ہے ترکی آزربائی جان کے وزرائے خارجہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اوفیشل بیان یہ جاری ہوا ہے یہ اہم ترین موضوع ہے یعنی خطے میں سیکیورٹی چیلنجز جو ابرتے جا رہے ہیں ان پر بات چیت ہونے جا رہی ہے اور تینوں ممالک کے درمیان دیفنس کوپریشن ملٹری پیکٹ اور دیگر امور پر معایدے بھی زیرے غور ہیں ناظرین اکرام واضح رہے کہ ان تین ممالک کے درمیان دوسری بار ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے اس سے قبل دوہزار سترہ میں یہ میٹنگ ہوئی تھی لیکن اب کی بار حالات کافی مختلف ہیں اطلاعات کے مطابق آزربائیجان اور ترکی کی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں آزربائیجان میں اپنی برانچیں کھولنے جا رہی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ائر فورس آزربائیجان کی ائر فورس کو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کی فرامی کے ساتھ ساتھ انہیں ٹریننگ بھی دینے جا رہی ہے اس بات چیت کو فروٹ فل بنانے کے لیے پاکستان کے ائر چیف مارشل مجاہد انور خان آزربائیجان کے دورے پر ہیں جہاں ان کی آزربائیجان ائر فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل رمیز تاہروف سے ملاقات ہوئی ہے اور خاص طور پر ان ملاقاتوں میں آرمینیا کے خلاف آزربائیجان کو ہونے والی فتح پر مبارک بات دی گئی جس کے پیچھے پاکستان اور ترکی کی سپورٹ تھی آزربائیجان اپنی فوج کو تربیت دینے کے لیے پاکستان سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے دونوں ممالک کے درمیان معاہدے متوقع ہیں یعنی اب آنے والے دنوں میں آزری ائر فورس کے اہلکار پاکستان کا رخ کرنے جا رہے ہیں اور ان معاہدوں کو پاکستان کے لیے بڑی اچیومنٹ قرار دیا جا رہا ہے آزربائیجان کے ڈیفنس منسٹر نے میٹنگ کے دوران پاکستان ائر فورس اور جی ایف سیونٹین کی تعریف بھی کی اور ان تیاروں میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا اس میٹنگ کی مزید خاص بات یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ڈیفنس پیکٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے جس کے تحت جنگ کی صورت میں پاکستان ائر فورس آزربائیجان کی بازابطہ طور پر مدد کریں گی جبکہ اسی طرح کا معایدہ ترکی کی ائر فورس کے ساتھ بھی ہو چکا ہے جہاں پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ ترکی کی ائر فورس میں خدمات انجام دے رہے ہیں ناظرین اکرام باضح رہے کہ پاکستان اس وقت مختصر ترین مدد میں جی ایف سیونٹین تیارے بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے جس کے تحت پاکستان محض پندرہ دنوں میں ایک مکمل جی ایف سیونٹین تیارہ بنا کر ڈیلیور کر سکتا ہے اس لیے آزر بائی جان جی ایف سیونٹین تیارے اپنی ائر فورس میں شامل کرنے جا رہا ہے جبکہ ترکی معایدے کے تحت پاکستان نیوی کے لیے بحری جہاز کلر ڈرون تیارے اور دیگر فوجی سازو سمان مہیا کر رہا ہے اسی طرح پاکستان آزر بائی جان اور ترکی کے درمیان ریلوے سروس شروع ہونے جا رہی ہے جس کے لیے وزیراعظم عمران خان ان قریب ساڑھے چار ملین ڈالر کا ریلوے پروجیکٹ سائن کرنے جا رہے ہیں جبکہ ازبوکستان اور ترکمانستان کے ساتھ بھی ریلوے سروس شروع ہونے پر باتچیت چل رہی ہے جس کا مقصد گوادر کو سی پیک روٹ کے ذریعے سینٹرل ایشیای ممالک کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا اسی طرح پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تجارتی معایدوں پر باتچیت چل رہی ہے ترکمانستان گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال ہے پاکستان ترکمانستان سے گیس اور تیل بھی امپورٹ کرنا چاہتا ہے اور اسی قسم کا معایدہ آزربائیجان کے ساتھ بھی زیر غور ہے جبکہ ترکی سینٹرل ایشیا میں ریلوے سروس کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے اور اس کی بھی کوشش ہے کہ ترکمانستان اور سینٹرل ایشیای ممالک کے ساتھ تجارتی روابط بڑھائے جائیں اگر پاکستان ریلوے کے ذریعے ترکی آزربائیجان اور وسطی ایشیای ممالک تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو پاکستان کا سی پیک روٹ پر انحصار کم ہو سکتا ہے اس لیے ترکی آزربائیجان اور پاکستان ٹرائی لیٹرل میٹنگ کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت سینٹرل ایشیای ممالک پر مشتمل ایک تجارتی اور سیاسی بلوک وجود میں آ سکتا ہے کیونکہ سینٹرل ایشیای ممالک کو آزربائیجان کی طرح سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے جس طرح پاکستان آزربائیجان کے ساتھ سیکیورٹی پیکٹ کر رہا ہے دیگر ممالک کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ ترکی پاکستان آزربائیجان کے بلوک کا حصہ بنے اس لیے آنے والے دنوں میں مزید اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں